موسیقی تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادین سی اے اے سے آزادین اور این نارسی سے آزادین اور فاسیباد سے آزادین آج اب دیش میں ناغرکتہ کو لے کر اتنا بوال اور اتل پتل مچی ہے تو دو یا تین چیزیں سمجھنا ضروری ہے ہمارا ناغرکتہ کانون کیا کہتا ہے؟ ہمارا سمویدھان کیا کہتا ہے ناغرکتہ کو لے کر اور ناغرکتہ درستی کانون 2019 کیا بیا نا کیا کیا کہتا ہے؟ اور اس کے ساتھ NPR-NRC کا کیا سمبند ہے؟ سیٹزنشپ ایکٹ ناغرکتہ کا کانون 1955 کے انوسار اگر آپ پہلے جولائے 1987 کے پہلے جن میں ہیں تو آپ جنم سے بھارتیہ ناغرک ہیں اگر آپ پہلے جولائے 1987 اور دیسمبر 3 2004 کے بیچ میں جنمے ہیں تو آپ کے ماتا پتا میں سے کسی ایک کو بھارتیہ ناغرک ہونا ضروری ہے اور اگر آپ کا جنم 3 دیسمبر 2004 کے بعد ہوا ہے تو آپ کے ماں باپ میں سے کوئی بھی عوید پروازی نہیں ہونے چاہیے دونوں میں سے ایک بھارتیہ ناغرک ہونے چاہیے جدی آپ بھارت میں پیدا نہیں ہوئے ہیں تو ناغرکتہ پرابت کرنے کے لیے اور بھی طریقے ہیں ریجسٹریشن یا نیچولائزیشن لیکن یہ دونوں طریقے مطلب ریجسٹریشن یا نیچولائزیشن عویدی پروازیوں کے لیے اپلپ نہیں ہے جو ویہد پاسپورٹ اور ٹرائیول ڈاکیمنٹ کے بینا بھارت میں آیا ہو یا آئی ہو یا پھر ویہد پاسپورٹ اور ٹرائیول ڈاکیمنٹ کو لے کر آنے کے بعد وہ ختم ہونے کے بعد بھی یہاں پہ رہتے رہے ہو NRC یا National Register of Citizens کا مطلب سبھی بھارتیہ ناغرکوں کی ایک سوچی ہے NRC کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے ہمیں آسام کی طرف نظر ڈالنے پڑے گی آسام میں سیکڑوں سمودھائیں بوڈو، سانتھال، کاشار، مشنگ، لالوم، آہوم بنگالی کی ویبھند بھاشائیں جیون شہیلی ہے اور زمین سے اپنا اپنا سمبند رہا ہے پر جب انگریز جنگل ساف کر کے کھیتی باری کروانے کے لیے آسام میں بڑی ماترہ میں بنگالی بھاشیوں کو لے کر آئے تو آسام میں وہاں رہنے والے سمودھاؤں میں ایک دشچنتہ پھیل گئی ڈیوائیڈن رول سے راج کرنے والے انگریزوں نے پھر بنگالی واسی آسامیز کی مددوں کو ہوا دی اور آسام میں ایک وکٹ سٹھی بنا دی ویبھاجن اور بٹوارے کے دوران پہلی سمپردائک دنگوں کی وجہ سے راتکالین پوروی پاکستان سے لاکھوں لوگ اس طرف آئے ان میں سے کئی آسام میں بھی پہنچے دوسرے راجیوں میں بھی گئے اور بہاری راگت یا بہاری لوگوں کی اپستیتی آسام میں تکراو کا مددہ بنا رہا ناغرکتہ کا پہلا آئنارسی انیس سو اکاون میں ایک ساماجک آردھک سروے یا سینسز کے آدھار پر بنایا گیا اس سروے کے چھ جلوں کا ڈیٹا آج گائب ہے انیس سو اکتر میں بانگلہ دیش جود کے کچھ سال بعد یہی سب تکراو اور تناو اور مددہ کو لے کر آل آسام سٹوڈنس یونین کی آگیوانی میں ایک ویدیشیوں کو لے کر لوکل سینٹیمنٹ پیدا کیا گیا اور کافی وہاں پہ ایک وائلنٹ موفمنٹ چلا اور اسی آندولن کے دوران انیس سو تریاسی میں سوطنتر بھارت کے بے حد گریب اور سیمان بنگالی بولنے والے مسلمانوں کا جن سنگھار مطلب چینوسائٹ کو انجام دیا گیا ماترہ چھ گھنٹے میں ڈھائی ازار سے ادھک نردوش لوگوں کو مارا گیا اسے نیلی مسائکر کے روپ میں جانا جاتا ہے پچاسی میں آسام اکور بنا جو آسام میں شانتی لوٹانے کا ایک سرکاری طریقہ تھا 2015 میں سپریم کورٹ کی سیدھی نگرانی میں نئی نرسی کی پریوجنا کو لاغو کیا گیا اور 1951 کے نرسی کو اپ ڈیٹ کرنے کا کام شروع کیا گیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آسام کے نرسی میں اپنا نام جڑوانے کے لیے 3,30,27,661 لوگوں نے اپلیکیشن دیا تھا جن میں سے تقریباً 19,00,000 سے زیادہ نرسی سے باہر ہیں All India NRC کو سمجھنے کے لیے ہمیں National Population Register مطلب NPR کو سمجھنا ہوگا 2003 میں Citizenship Act کے تحت ناغرکتہ نیم یعنی Citizenship Rules پارت کیے گئے اس نیم کے تحت کہ اندرسرکار پورے دیش میں ناغرکتہ کی ستیتی نردھارت کرنے کے لیے گھر گھر میں سروے کرا سکتی ہے اس کے بعد اس ریجسٹر کا سنکھلن ہوگا اس پرکریہ کے دوران جن کی ناغرکتہ Doubtful مطلب شک کی نظر سے دیکھی جائے گی انہیں آگے کی پوچھتاج کے لیے Doubtful چیند کیا جائے گا کوئی بھی انتیم نرنے لینے سے پہلے ویقتیوں کو ترنت سوچنا کی جائے گی اور انہیں سنوائی کا افسر بھی دیا جائے گا Final Register publish کیے جانے کے بعد ہر ناغرک کو پہچان پترہ جاری کیے جائے گا اگر آپ کے پاس پہچان پترہ نہیں ہوگا تو آپ کو ایک ویدیشی کی طرح دیکھا جائے گا اور نیاموں کا پالن کر کے ڈیٹینشن سینٹر بھیجا جائے گا جانچ کے بعد NRC کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے NPR سے ڈیٹا لیا جائے گا حالانکہ جانچ اور ستھاپن کی اس پرکریہ کے رولز اور ریگولیشنز پر کوئی راجنیتک چرچہ نہیں ہوئی ہے NPR میں شامل کیے جانے کے یا بہشکارن اور ناغرکتہ کے پرمان کے مابدن کیا ہوں گے یہ ابھی تک سپشت نہیں ہے نہ ہی All India NRC کے لیے Cut off date کے بارے میں کوئی چرچہ یا سپشتتہ ہے تو ایسا کیا ہے جو ہمیں کرنے کی اوشکتہ ہے ہمیں اپنے سبھی دستاویجوں کو update کرنا چاہیے ہمیں ہمارے دوارہ چنے ہوئے جن پرتینیدیوں پر راجنیتک سوال اور باتشیت کرنے چاہیے ہمیں سرکار سے اوشک cut off date کو لے کر سوال کرنے چاہیے بھارت میں voter registration گریب ڈالت ڈالپسانکھیک کامگار کو نرواہ چت پرکریہ سے نکال دیے جانے کے شکایتیں ہیں الزام ہیں جنم پنجی کرن یا برٹھ ریجسٹریشن یونیسیف کی انوسار دیش میں جنم کو لے کر پنجی کرن وردمان میں صرف 58 پرتیشت جب جنم ریجسٹریشن بطلب برٹھ ریجسٹریشن ہی پورا ست پرتیشت نہیں ہوا ہے تو کیا ہمیں گارنٹی ہے کی NPR NRC سے ہم امید رکھ سکتے ہیں جن لوگ کے پاس گھر یا بھومی نہیں ہیں ان کے لیے NPR اور NRC میں اپنا نام درج کرنا کا ثبوت کیا ہوگا مائیگرنٹ لیبر بھارت کے پرواسی شمک کو NPR یا NRC کیسے ریکارڈ کرے گا یونیسکو کی انوسار بھارت کی ساکھ شرطہ 70 پرتیشت ہے اگر NPR کو سوچت سمجھنے کے لیے جانکاری صرف 70 پرتیشت لوگ سمجھ جائیں گی تو باقی 30 پرتیشت لوگ جن کے پاس ساکھ شرطہ نہیں ہیں وہ کیا یہ پروسیس کی شکار نہیں بن سکتے جیسے آسام کے گریب بنے ہیں جب سرکار کو ہم امارا ادھیکار رکھنے کا ایک ادھیکار ناغرکتہ تائی کرنے کے لیے بینا سوال پوچھے کی ہم آزادی دیں گے تو آم جنتہ کے لیے ایک بہت خطرناگ اور خراب پرتیشتی کھڑی ہو سکتی ہے اکیل بھارتی ستھر پر NRC بغیر ساماجک اتھل پتھل کے نہیں لاغو ہو سکتا ہماری دیش کی بونیار دھارمک راشترواد پر نہیں ہوئی نہ ہمارا سمبیدھان یا ناغرکتہ کانون دھرم کے آدار پر ناغرکتہ دیتا ہے پہلی بار 2019 میں سٹیزنشک امینمنٹ بل 2019 بہت ہی جلدبازی کر کے لوگصبہ اور راجعصبہ میں پارت کیا گیا پہلی بار ایک دھرم مذہب کو ایک الگ نظریے سے دکھا جا رہا ہے بھارتی سمبیدھان سماویش یا بہشکرن یعنی inclusion یا exclusion کو ایک نردارش درشتی سے دیکھتی ہے سمبیدھان کے انوچے چودہ اور اکیس والے باتوں پر بہش کو سوچت کرنا چاہیے ہمیں سنشت کرنا چاہیے کہ سرکار اس کے لئے بات دے ہوگی